یہ راستہ دکاتا ہے ہاں علم رہنما ہے ہاں علم رہنما ہے نور ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے من صل علیہ فی یوم الف مرہ لم یمتحت یرا مقعدہو فی الجنہ جو مجھ پر ایک دن میں ہزار مرتبہ درود پاک پڑے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھیکانہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد مزید کے ناظرین پروگرام نور علم میں آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں آج انشاءاللہ الكریم ہم امتحانات کی تیاری کے تعلق سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ جامیت المدینہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام بھی سٹوڈنٹس بھی ساتھی شامل ہیں پروگرام میں انشاءاللہ ان کے سوالات بھی لیں گے اور ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی شائد اتاری صل اللہ علباری بھی موجود ہیں رکن شوراست مدنی تشریف فرما ہے نگران مجلز زفر مدنی جلوہ فرما ہے انشاءاللہ ان سے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے امتحان جب یہ قریب آتے ہیں تو کچھ بیچینی کی بھی فضاء بن جاتی ہے کچھ پریشانے بھی ہو جاتی ہے بعض تو اس کو دل پہ لے لیتے ہیں بعضوں کی نیند اڑ جاتی ہے دماغ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور بعض کی نیند بے ترتیب ہو جاتی ہے کھانے پینے کا معاملہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو ایک بعض اس کا درست طریقہ پتا رہا ہونے کی وجہ سے امتحان کی تیاری میں افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں جو راہ اعتدال ہے اس سے ہٹ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم امتحانات کی تیاری کے تعلق سے مدنی پھول سنیں گے سب سے پہلے نیران پاکستر مشاورت کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلا تو حضور یہ سوال ہے کہ ہم تو پڑھنے آئے ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ یہ کہے کہ ہمارا مقصود تو علم حاصل کرنا ہے تو پھر پیپر کیوں امتحان کیوں اتنے دن اس میں لگ جاتے ہیں اور اخراجات بھی ہوتے ہیں تو اگر یہ پروسیجر نہ ہو اور ہم پڑھتے رہے تو اور بھی کئی اسباق پڑھ لیتے ہیں کوئی اور کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو پیپر ہونا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے ہمارے استاذ زیادہ سمجھتا رہے ہیں اور دنیا بھر کا نظام ہے وہ دین کی تعلیم ہے یا دنیا کی تعلیم ہے کوئی کورس ہوتا ہے اس کے لازم میں ٹیسٹ تو ہوتا ہے اور اس کی فوائد کیا ہیں اور اس پر غور تو کرنا چاہیے اور کتابوں میں رسالوں میں لکھنے والوں نے لکھا ہے دیکھیں سال بھر جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ریویزن ہو جاتا ہے امتحانات کے بہانے امتحانات کے ذریعے سے اگر یہ امتحان نہ ہو پیپر نہ ہو تو ویسے ہر ایک اپنا ہے وہ سبق دھورا لے ایسا نہیں ہوگا سستی ہوگی نفس و شیطان چھوڑتا نہیں اچھا جو سارا سال پڑھا ہے اس کو ذہن میں حاضر بھی تو رکھنا مستحضر بھی تو رکھنا ہے وہ مستحضر کیسے ہوگا ہمارے ذہن میں کیسے رہے گا تو اس کو ریپیٹ کرنے سے ہوگا تو سال کے اینڈ پر ویسے تو سمائی ششمائی نومائی اس کی بھی ترقیب ہیں یہ وقتاً وقتاً امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے کلاس میں استاز بھی دو ہفتے میں ایک دفعہ کچھ نہ کچھ وہ ٹیسک لیتے ہیں ان کا مقصود بھی یہی ہے کہ دھورائی ہو جائے اور سبق کی پختگی ہو جائے اور سب دھورا لیا جائے ابھی جو امتحان کا ہمارا انداز اور طریقہ کارن یہ تو ہے کہ اس سوال دے دیئے جاتے ہیں جوابی کاپی دے دی جاتی ہے اب طالب علم کے پاس تین گھنٹے کا ٹائم ہے وہ سکون کے ساتھ دور و فکر کر کے سوچ سوچ کے لکھے گا دیکھے گا پڑے گا پھر نظر سانی کرے گا دیکھے گا کہاں پر استازہ اسی کو جوابی کاپی کو جو پہلے ایک انداز تھا نا امتحانات کا وہ تقریری امتحانات ہوا کرتے تھے اور دیگر مدارس سے بڑے بڑے اکابر علماء کو بھی بعض وقت متعوف کیا جاتا تھا وہ کام ٹائٹ ہوتا تھا کہ اس میں سوال ہوا اور فوری جس رزینی ازمائش میں پندرہ سیکنڈ یا پچیس سیکنڈ بعض وقت ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اندر جواب سٹارٹ کرنا ہے یہ آسان ہے مختلف معاملات پر اپنی جو ویک پوائنٹس ہیں وہ بھی پیپر دینے والے کو سامنے آ جاتے ہیں اور اس سے پھر وہ جان بھی چھوڑا سکتا ہے اچھا جب امتحان دیتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں تو یہ رائٹنگ سکلز جو ہیں یہ بھی اُبھرتے ہیں یعنی جو انسان پر ایک عارضی طور پر دباؤ تو پڑتا ہے لیکن اس پریشر میں اس دباؤ میں انشاءاللہ بہت ساری صلاحیتیں اُبھریں گی جیسے مستحضر ہونا پھر رائٹنگ سکلز تین گھنٹے ہیں اس کے اندر لکھنا ہے تو یہ چیزیں بھی اجاگر ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے اور وقت کی اہمیت کا بھی ایک شدت سے احساس ہوتا ہے کہ تین گھنٹے ہیں اسی کے اندر پیپر کرنا ہے اور سوالات کی سلیکشن یہ ساری چیزیں طلبہ کے لیے فائدہ مند ہی ہیں اور جب یہ سارا نظام رکھا گیا ہے سبحان اللہ تو امتحان سے جی نہ چھرائیں بلکہ امتحان کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھتے ہوئے پڑھائی میں لگ جائیں دیے بغر وہ گزارے نہیں ہیں جی اب دل کو منانے کے لیے تو فائدہ تو ہے اس میں اچھی نیتیں کی جا سکتی اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ آپ مشیعت الہی کو بھی اگر ہم دیکھیں اگر یہ اخروی امتحان قبر کا امتحان یہ انسان کو ایک لائن کے اوپر لے کر چلتا ہے ایک خوف ہوتا ہے کہ میں نے آخرت کے معاملات کو بھی دیکھ کر چلنا ہے اور وہ پھر حد بندی کے اندر رہتا ہے حد سے تجاوز نہیں کرتا تو اگر یہ دنیاوی طور پر جیسے ایک درجے سے دوسرے یا ایک کلاس سے دوسری کلاس کے اندر پرموشن کرنی ہے تو یہ ایک امتحان کے پروسس سے گزرنا یہ بھی اس کو فوکس کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے بس صورت ثانیہ اگر امتحان کو اٹھا لیا جائے تو پھر تو توجہ کرنی ہے کریں نہیں کرنی نہ کریں تو یہ ایک حد بندی ہو گئی ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس پروسس سے گزر کر ہی مجھے پرموشن ملے گی اگلی کلاس کے اندر میں جا سکوں گا تو اس انگل سے بھی امتحان توجہ بٹنے نہیں دیتا اور فوکس رہتا ہے یہ ضروری ہے ماشاءاللہ رکنے چوراست مدنی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے پڑھتے بھی رہے پڑھاتے بھی رہے تو پتہ نہیں کتنے پیپر دیے ہوں گے سیدی آپ کا کیا انداز تھا امتحان کی تیاری کیسے ہوتی تھی تاکہ ہمارے طلبہ اکرام ناظرین سٹولنٹ سے ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی اس سے سیکھنے کا مقامل ہے اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جانا تو امتحان کی تیاری امتحان کے ایام میں نہیں ہوتی امتحان کی تیاری ہوتی ہے پیچھے جب تعلیمی حلقوں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور تعلیمی حلقوں کی طرف اگر پراپر انداز میں توجہ دی جائے جو آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس سے اسباق یاد ہوتے ہیں اسازہ جو امتحانات لیتے ہیں بعض وقت اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ ہر دوسرے منگل امتحان ہوگا جس کی تیاری نہیں ہے وہ ہو سکتے چھٹی پہ جلا جائے یا وہ پیرڈ آگے پیچھے کر دیں پیرڈ میں موجود ہی نہیں ہے ایک پیرڈ چھوڑ دیا پھر واپس آگے تو جو اس طرح کے انداز اپنانے والے ہیں وہ ان کو سلانے امتحان میں شاید بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے تو اس کی پسندیدہ صورت تو یہی ہے کہ پورا سال تیاری کا سلسلہ رکھا جائے دوسرا یہ بھی ہے کہ امتحان کے ایام جب قریب آنا شروع ہوتے ہیں چلنے والے اسباق کے ساتھ ساتھ جو پورے سال کی کتب ہیں ان کی دھورائی کی صورت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی جائے اس کا ایک انداز یہ مناسب معلوم ہوتا ہے ویسے تو ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے اور ہر ایک کی قیفیت بھی جدہ جدہ ہے تعلیم کے اعتبار سے کچھ کو شاید بہت زیادہ تیاری کی حاجت ہوگی اور کچھ کو اتنی زیادہ تیاری کی حاجت نہیں ہوگی جو پورا سال اچھے انداز میں چلتے رہے تو زیادہ تیاری کی حاجت ہونا تو ڈیٹ شیٹ کو سامنے رکھا جائے جو پیپر سب سے پہلے ہونا اس کی تیاری جو ڈیٹ شیٹ آئی ہے اس کا الٹ کر کے تیاری شروع کریں یعنی آخری پیپر کی الٹے انداز میں تیاری کرتے ہوئے آئے گا تو جب یہ قریب آئے گا آخری دن جس کتاب کی باری ہے اگلے دن یا ایک آت دن کے بعد اس کا پیپر ہے یہ چیزیں زیادہ اچھے انداز میں امید ہے کہ توجہ میں رہیں گی جو اپنے پہلے جو ارشاد فرمائے کہ اسازہ اکرام ویکلی کچھ نہ کوئی ٹیسٹ لیتے ہیں یا اور جو سلسلے چلتے رہتے ہیں اگر اس کے اندر اپیار ہوتا رہے تیاری کے ساتھ تو پھر وہ سمجھیں کہ بہ آسانی اچھے نمبروں میں کلیر ہوگا بھاگنے والا چند ایک مواقع پر تو بھاگ جائے گا لیکن بالاخریک ایسا موقع آتا ہے جس میں اسے شکنجے میں آنے ہی آنا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی ترقی کہ وہ اولا سے ثانیہ میں فرسٹ ویر سے سیکنڈ ڈیر سیکنڈ ڈیر سے تھرڈ ڈیر اور فیلو نے کی صورت میں اس کو پھر شرمندی کی ہوگا منتری میں آگے پیچھے یہ ہوگیا آسانانہ میں آگے پیچھے کیسے ہوگا اس میں پیار ہوتا رہے تو اس کی لئے آسانی ہے یہ اس طرح کبھی مجھے یاد آنا ہمارے کلاس فیلو تھے ذہین اور پڑھنے والے پیپر کی رات آتی تھی تو سب کی جان پر بنی ہوتی تھی تیاری کرنی تو وہ ٹائم پر سو جاتے تھے نو دس بجے رات کو سو گئے مجھے ایران ہوتے تھے یہ کیا ہے وہ گئے تو بھئی مجھے حاجت نہیں وہ پورا سال ایسے پڑھتے تھے کہ پیپر کی رات بہت زیادہ ان کو مشکت کرنے کی حاجت نہیں ہوتی تھی تو پورا سال ہی امتحان کی تیاری ایسے طلبہ جانا بہت دوسروں پر تھوڑا سا وہ ہنس بھی رہی ہوتے ہیں آپ بھائی ہونا کبو اصل میں یہ ہے کہ جو لاسٹ نائٹ ہے نا پیپر جیسے کل پیپر ہے یہ آج کی رات یہ امتحان کی تیاری کی رات نہیں ہے یہ ریویجن کی رات ہے دہرائی کی رات ہے اگر کوئی یہ کونسپٹ لے کے بیٹھا ہویا کہ میں نے پیپر سے پہلے ایک دن تیاری کر لینی ہے وہ تیاری نہیں ہے آپ کی تیاری جو آپ نے پہلے پورا سال کرنی تھی وہ ہو چکی ہے اب تو جسٹ آپ ریویجن کریں گے دہرائیں گے نظر سے دہرائیں گے کیا کیا پڑھیں گے اس لیے تیاری ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے جو پہلے پڑھتے ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے جو پڑھا تھا وہی پیپر میں آ گیا تو کہتے ہیں کہ بس دیکھا جو پڑھا تھا اور بھی اس میں ہوتی ہے عمر بھائی کہ جو ذہین طلب ہے ان سے یا بعض اوقات اسازہ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ استاذ صاحب فری رہنمائی کر دیں کون کون سے سوال آئیں گے استاذ صاحب کو تو نہیں پتا کون کون سے آئیں گے امتحانی بورٹ تو پیچھے الگ ہے تو کچھ تھوڑا سا کر کسی کا آئیڈیا ہو گیا نا کہ یار لگتا ہے کہ یہ سوال تو لازمی آئے گا سارے اسی کو رٹا مار رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں آ جائیں یا کتاب کھولیں گے اور پھر اہمیت کو دیکھیں گے یہ بھی آ سکتا ہے تو جس کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے ممتحن کی توجہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی طرف ہو زفر میں یہ فرمائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سورنرز کے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ کوشش تو کی یاد کرنے کہ سبق یاد نہیں ہو رہا تو یاد کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے اس میں دو بنیادی باتیں ہیں ایک تو سب سے پہلے حافظہ کا مضبوط ہونا اور حافظہ مضبوط ہوگا تو اللہ پاک نے چاہا تو سبق جو ہے وہ اچھے انداز میں یاد ہوگا اب حافظہ کی مضبوطی جیسے بعض اوقات بیان بھی کرتے ہیں کہ مسواق کرنے سے الحمدللہ حافظہ مضبوط ہوتا ہے خشبو سونگنا خشبو لگانا صاف سترا رہنا پھر حافظہ کی جو کمزوری کی اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب اسیان انسیانو منالیسیان یعنی حافظہ جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے کھٹی چیزیں کھانا اور ایسی چیزیں جس سے رشاہ و بلغم پیدا ان سے پریز کرنا چاہیے یہ بھی حافظہ کی کمزوری کا سبب ہے اللہ پاک کی جناب میں دعا مانگتے رہنا چاہیے گناہوں سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ باوضو رہیں اور جب بھی کوئی چیز بھول جائے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھ پر درود پڑو تمہیں بھولی ویشاہ یاد آ جائے سبحان اللہ تو یہ بھی حافظہ کی مضبوطی کی صورت ہے تو اسی طرح یہ چند ایک چیزوں کا اگر ہم کور کر لیں تو اللہ نے چاہتا ہو حافظہ مضبوط ہو جائے گا اور جب حافظہ مضبوط ہوا تو چیزیں آسانی سے یاد ہونے لگ جاتی ہیں اس کا کوئی طریقہ بھی بتائے نا طلبہ کو سبق کس طرح یاد کیا ہے اس میں میرے جو ویسے تو کئی انداز ہوں گے چار چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اللہ نے چاہتا ہو آپ کو سبق اچھے سے یاد ہو جائے گا سب سے پہلی شئے ہے توجہ آپ منٹلی طور پر ابگر آپ وہاں کلاس میں موجود نہیں ہیں یا منٹلی طور پر آپ کی باڈی تو ہے وہاں پر تعلیمی حلقوں میں آپ جسم کے اعتبار سے تو بیٹھے ہیں دماغی طور پر آپ کہیں اور ہیں تو آپ گیارہ بجے تک نہیں آپ رات کے دو بجے تک بھی لگے رہے تو آپ کو سبق یاد نہیں ہوگا تو سب سے بنیادی ہے آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے نمبر دو یہ ہے یعنی پھر اس سبق کو زبانی یاد کرنا ہے پھر جتنا بھی یاد ہو جائے تو پھر اس کو لکھنا ہے جو یاد کی ہے ایک شخص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرتا ہے حافظے کی کمزوری کی حوالے سے گزارش کرتا ہے تو آپ نے دہینے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنے دہینے ہاتھ سے مدد طلب کرو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوال اس نے ذہن میں دہرایا ریپیٹ کیا تو اپنے طور پر وہی پیپر کا انداز بنا کر خود ہی لکھ لے جی جی فرس ٹائم جا کر اگزام ہال میں لکھے گا تو تھوڑا سی اس میں ہیزیٹیشن ہوگی گھبرات ہوگی تو اس کو پہلے لکھ لے تو یوز ٹو ہو جائے ہر کتاب کی ڈائری بنانے کا بھی ذہن بعض اسازہ دیتے ہیں کہ اس میں اہم باتیں نوٹ کر لی جائیں بعض کتب پر بھی کچھ نہ کچھ اپنے طور پر ہواشی ویرا اسازہ کی گفتگو اسے نوٹ کرنے کی صورت کرتے ہیں تو یہ بھی موقع برکامات جس میں دور کرنے کا بھی کوئی اہمیت ہے جی اس میں ایک تو یا جب لکھ لیا جائے گا تو ایک اور حدیث پاک بھی ہے سیدنانس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سن لیتے اور آپ تشریف لے جاتے تو پھر صحابہ ہم آپس میں دور کیا کرتے ہیں تقرار کرنا دورانا اب جب رات کو تعلیمی حلقے سجتے ہیں یا دن میں تعلیمی حلقے سجتے ہیں جس کے اندر تقرار کی صورت ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض وقت ایک ہی تعلیمیل میں ایک ہی سٹوڈنٹ یا جن کو ایک شوق ہوتا ہے وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں باقی کچھ سامے کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں تو تقرار جانبین سے ہوگا کبھی اس کو بولنا ہوگا کبھی آپ کو بولنا ہوگا کبھی یہاں سے آواز آئے گی تو جب آپ تقرار کریں گے دورائیں گے سبق کو تو اس سے بھی وہ سبق یاد رہے گا یہ ساری باتیں ہیں تو سکول کالیج والوں کو بھی فائدہ دیں گی یہ کورسز کرتے ہیں ان کے لئے بھی فائدہ مند باتیں ہیں جو بھی سٹوڈنٹ ہے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے جس دن پیپر حل کرنے کا وقت آیا تو اس وقت ایک ہنگامی قیفیت باتوں کا نافذ کی جاتی ہے ادھر جوابی کافی ملی ادھر ساتھ اسوالیہ پرچہ ملا فوری طور پر دیکھا جو آیا فوری لکھنا شروع کر دیا تو تھوڑا سا اگر طبیعت میں ٹھہراؤ رکھا جائے تین گھنٹے استاذ صاحب ٹھہراؤ پورا ہو جائے گا اس میں انداز ہی ہونا چاہیے کہ اولاً ایک نظر اچھی طرح یہ سارے اسوالیہ پرچے کو پڑھ لیں کہ کیا کیا پوچھا گیا ہے تو بعد میں جب کمرہ امتحان سے نکل کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو پھر اس وقت یاد آتا ہے اوہو میری تو یہ جزرہ ہی گئی ہے اس کی تو اتنے نمبر تھے اب تو میرے اتنے نمبر گئے کام نمبر والے کو زیادہ ٹائم دے دیا مشکل والے کو پہلے لے لیا سوال سمجھنا کیا ساتھ پہلا سوال میں ایک گھنٹہ لگے گا جیسے یہ کہا گیا نا کہ سوال سمجھنا بھی یادہ جواب ہے اب سوال پوچھا تھا گھندم کا جواب دے دیا چنہ اب نمبر کہاں سے ملیں گے گھندم چنہ تو پھر بھی قریب ہے سنگھاڑا زیادہ دور ہے تو اس لیے سوال کو سمجھیں اس کے نمبر دیکھیں کہ کتنے نمبر ہیں اس کے پھر اس کو جتنا وہ تقاضہ کر رہے ہیں اسی حساب سے لکھیں اچھا اس میں کمبلسری کوششن کا بھی ہوتا ہے دونوں طرح کے ہوتے ہیں اور ضروری جو ہے کوشش کی جائے کہ جو ضروری ہے اس کے بغیرے تو چارہ کاری نہیں ہے اس کو پہلے لکھ لیں اور اوقات کی تقسیم یہ بھی کام ہے تو ویسے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ جوابی کا پی آئی نا تو جوابی کا پی حاصل کریں اس پر اپنا رول نمبر نام سب کچھ لکھا کے جو خطورہ کھینچ لیں وہ کھینچ لیں جب سوالیہ پر چاہایا نا تو فوری اس کو پڑھنے کے بجائے پہلے دو تین دفعہ درودے پاک پڑھ لیں اسے تین دفعہ پڑھ لیں جب یہ نہیں آتا تو اردو میں کہلے یا اللہ میری مدد فرما میرے لئے آسان فرما اس کا ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں میرے مولا تو پاک ہے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں تو وہی آتا جو تو نے سکھایا علم والا حکمت والا تو ہے یہ زبانی اردو زبان میں پڑھ لیں اپنی مادری زبان میں کہلیں اس کے بعد یہ سوالیہ برچجات کی طرف بڑھیں چاہیے سارے سوالوں کی تقسیم کر کے اگر چلیں گے نا کہ ایک کے جواب میں مجھے کتنا ٹائم دینا ہے اور اس میں بھی مشورات ہم تمہیں یہ از کروں گا کہ تین گھنٹے ٹائم ہے نا تو تین گھنٹے میں کوشش یہ کرے کہ پونے تین گھنٹے میں یا اس سے بھی کچھ کم وقت میں یہ سارا حل کر لے ریپیٹ کرے تاکہ بیس منٹ اس کو مزید یا تیس منٹ مل جائے ایک دفعہ پھر نظر احسانی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی وہ گفتو کے دوران مجھے اپنے سکول اور کالیج کے پیپر دینے کا جو وقت تا رہا ہوں وہ یاد آگئے کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھتے تھے تو الحمدللہ میں تو وہ پیپر یوں رکھ کر یوں ہو جاتا تھا بالکل کہ پھر ریلیکس ہو جاؤ بھئی کالم خود نہیں لکھتا تھا نہیں میری بات جاری ہے ابھی اصطا صاحب اور اب وہ پریشانے ایک دوں گھوڑائے ہوئے ہیں اور یوں سر پکڑ کے بیٹھے کچھ تو میں تو دیکھ کر وہ مسکراتا رہتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کوششن پیپر دیکھ کر اور پھر اتمنان سے الحمدللہ جو آتا ہے بھی لکھ دو بھئی ٹھیک ہے جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا یہ جو گفتگو ہے ویسے تو سکول کالیجز کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے لیکن بالخصوص درس انظامی کے سٹوڈنٹس کو تو احتیاط کرنی چاہیے جو آتا ہے وہ ہی لکھے کیونکہ یہ دین کے معاملات ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ناجیز کو جیز لکھ کے آجائیں حرام کو حلال لکھ کے آجائیں سامخواہ کچھ نہ کچھ لکھنا ہے صفے نیلے پیلے کرنے نیلے کالے کرنے تو یہ تو ذہر آیت کی تفسیر پوچھی جا سکتی ہے حدیث کی شرعہ پوچھی جا سکتی ہے تو تفسیر بھی رائے تو کر کے لی آنی اللہ اللہ بہت زورت اس لیے وہ خوف جو امتحان والا ہے اللہ کا خوف اس امتحان سے بڑھا ہے تو ہمیں خوف خدا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے اور ایک اور چیز ہے دلیادی چیز ہے ہم سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جنرلی وہ امتحان کی تیاری کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں جبکہ دین کو سمجھ کر پڑھیں تو شاید امتحان کے بعد بھی نہیں بھولے گا عموماً پرابلم ہوتا ہے کہ ہم امتحان کے نکتہ نظر کو سامنے رکھ کے بھئی رجب شابان میں پیپر ہے شابان تک کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں اس کے بعد بھلے بھول جائے بھئی اس کو دین سمجھ کے آپ پڑھیں نا تو یہ شابان کے بعد رمضان میں بھی یاد رہے گا یہ شوال میں بھی یاد رہے گا تو صاحب زیرہ جیسی نیت ہوتی ہے جیسا ذہن ہوتا ہے انسان اسی اعتبار سے پھال حاصل کرتے ہیں کافی مفید باتیں ہمیں سیکھنے کو مر رہی ہے ہمارے ساتھ آڈیس بھی ہے تو آئیے سنتے ہیں ہمارے اسلامی کیا سوال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انصر علی اتاری فیضان مدینہ میں کلاس سیونت ہیر کا سٹوڈنٹ ہوں میرا نگران پاکستان کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ امتحان کے ایام میں طلبہ کو کتنا آرام کرنا چاہیے رہنمائی فرما دیجئے جتنا عام دنوں میں سونا ہوتا نہیں سوئی بھائی اچھا اگر وہ بیمار ہو گیا تو پیپر کیسے دے گا اچھا یاد بھی ہے نیند کی کمی حافظے کو کمزور کرتی نیند کی کمی میدے کو ڈسٹرپ کرتی ہے اسٹمگ کو ڈسٹرپ کرتی اچھا یہ اسی سے وہ ساری رگیں ہمارے وہ پورے جسم میں جا رہی ہیں تو پورا جسم ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جب نیند ڈسٹرپ ہوتی تو کوئی ایک آت گھنٹے کی کمی ہو جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے اور بہت سوری راہ جاگ رہے ہیں بلکہ بعض طلبہ جو ہیں وہ نیند کش عدویات استعمال کرتے ہیں ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں کہ نیند نہ آئے تو ظاہر ہے یہ بھی درست نہیں ہے راہ جاگنے کی صورت ہو گئی اور جب پیپر حل کرنے کا مقت آیا اس وقت ہو گئے ہیں جی وزید کیا سوال کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شاہ نتاری درجہ خام صاحب کا سٹورنٹ ہوں حجی صاحب کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ بعض سٹورنٹ پورا سال انجائے کرتے ہیں لیکن امتحانات کے دینوں میں محنت کر کے کرامہ ظاہر کرتے ہیں مگر ہم سے ایسا نہیں ہوتا رہنمائی فرما دیجئے اصل انجوائی تو علم دین حاصل کرنا ہے اس سے دور ہونا غافل ہونا یہ انجوائی نہیں یہ کچھ اور ہے اس کا کوئی اُلٹ ہوگا اس کا پلٹ ہوگا وہ نہیں ہے خیر امتحان میں کامیابی کے لیے پانچوں نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص سولہ مرتبہ سکسٹین ٹائم یہ پڑھے اور پھر اللہ پاک سے کامیابی کی دعا مانگے اللہ پاک کامیاب فرمائے گا اور کوشش کامیابی کی کن جی ہے کوشش کریں گے کامیاب ہو جائیں گے ایسوں کو تھوڑا سا اگر یوں اس نظر میں بھی اور کرنے کی عادت بنانے کی صفیق ملے کہ امتحان کے ایام میں تیاری کی تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا پورا سال وہ توجہ نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہنی اعتبار سے مضبوط ہے اگر یہ پورا سال توجہ کرتا تو علم دین کے کیسے خزانے اس کے لیے کھلتے ہیں اس میں سمجھیں کہ جیسے استاذ صاحب نے حاجی زفر مدری نے فرمایا کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پڑھے اچھے امتحان تو پاس ہو گیا کلیر ہو گیا مگر وہ جو کچھ پڑا وہ مستحضر رہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ فوری آیا فوری لکھا بھی گیا تو اس کے جو فوائد جو امتحان کے ہم نے شروع میں عرض کی ہے کہ امتحان کیوں رکھا گیا ہے یہ پیپرز کیوں رکھے گئے ہیں وہ فوائد شاید کما حق کو ہوا حاصل نہ ہو شان بھائی نے کہا نا کہ کرامت کا اظہار وہ کرامت نہیں ہے کہیں یہ نہ سمجھنے کہ واقعی کوئی رات کو ایسا کوئی سسلہ بنتا ہے کہ صبح کرامت کا اظہار ہو جاتا ہے اس کو تکہ کہتے ہیں امامن ہماری زبان میں کہ تکہ لگ گیا جو یاد کیا تھا وہ ہی آ گیا تو کرامت تو بزرگ لوگ دکھاتے ہیں صاحبے جو شریعت ہوتے ہیں صاحبے طریقت ہوتے ہیں تو کرامت کا ظہور تو ان سے ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی رمضانت تاری مرکز جامعیت المدینہ سیون یئر کا سٹوڈنٹ ہوں میرا سوال یہ ہے نگران پاکستان کی مارگاہ میں کہ امتحان میں خوف کی وجہ سے عدم اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے اس سے پیچھا کیسے چھڑا جو استاذ صاحب اللہ کو خوف ہو تو سارا کام آسان ہو جائیں جو اس باتیں تو ابھی دورانے گفتگو ہوئی ہیں جی جی آپ استاذ صاحب نے بتائیں وضوع پیدا کریں اب باوضوع رہیں اور اللہ کو یاد کریں دروشی پڑھیں کپڑے صاف رکھنے سے بھی خود اعتمادی اور اس طرح چیزیں بھیکا ہو بکیا سیدی اگر امتحان کا خوف نہ ہو تو پھر امتحان کون کہہ سے ایک نفیاتی اثر تو ہے تھوڑا بہت اس کو بالکل سوار کر لینا یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں کہ اللہ کی رحمت پر ایسا انسان ہو جائے کہ وہ خوف نہ رہے اس کو اور خوف ایسا سوار ہو کہ امید نہ رہے دونوں غلط ہیں خوف اور ایجا کے مابعہ تو وہ اعتدال خوف کی بات تو کی جاتی ہے لیکن ایک نظارہ ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ تین گھنٹے وقت ہے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ پیپر دے سکتے ہیں ان پیپر جمع کرا سکتے ہیں آپ تو اقتداد نظر آتی ہے جو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پیپر جمع کرا کے اللہ تو دوڑتی چلی جا رہی ہوتی یہ بھی درست نہیں لگتا ہے مناسب صورت میں لگتی اگر ان کو مرخلہ ایک گھنٹے کا کہا جاتا تو گھنٹے بعد اٹھنا شروع جاتا ہے اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ ڈیڑھ گھنٹے والے وہ جن کو جتنا آتا تھا وہ لکھ دیا ہے بس تو اس لیے ڈیڑھ گھنٹے اے چیزیں بعد میں یاد آ جاتے ہیں اصل میں یہ دیکھیں کہ یہ تین گھنٹے جو ہیں ایک ذرا ڈپریشن ارسا ہے وہ کہتے ہیں جلی نکلیں اس سے چھٹے ہیں جو باہر گھومیں پھریں ارے بیٹھو بھائی پورا سال کا آپ کا حساب کتاب ہے آپ کا کیریئر بننا ہے اس سے اتمنان سے بیٹھے تین گھنٹے اگر پورے ہوتے ہیں جا کیا رہا ہے آپ کا بھائی جوارا اس کو ریوائز کریں کو پھر دیکھیں باز کوت کی کو کے سے نے وہ رہی جاتا بیچ میں تو اس کو نشان لگا لیں ایک دم یاد آتا ہے کہ فلاں بات تو اس میں لکھی نہیں فلاں آپ نے کہا جوز رہ گیا اس جوز کو پھر ایڈ کر دے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھنے والوں کا یہ ذہن ہوتا ہو کہ اتنا حل تو کر دیئے کہ پاسنگ مارک آ جائیں گے باہر گا یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا بعض سٹرونٹس کا یہ ہوگا کہ بس میں نے پاس ہو جانا ہے میں نے اتنے نمبر لے لیں وہی جب نکل کے دوسروں سے مشورہ کرتا ہے یہ تو کہانی الٹی ہو گئی میرے سوال کے اندر یہ بات تھی کہ ایک تو ایک سٹوڈنٹ یہ کرے کہ میں پاس ہو جانا ہے ایک ایک پوزیشن لینی ہے میں نے تو کیا سوچ بنانی چاہیے ٹاپ ٹن میں آئے اس ٹن کے اندر بھی ون میں آئے نا مصہ آئے نا آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے اور بیٹے کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے انہا لیلہ پڑھی اور دو نفل ادا فرمائے اور کوئی جزا فضا تو صحابہ اکرام سے متصور بھی نہیں متصور بھی نہیں ہو سکتا اور فرمائے کہ اللہ پاکہ حکم ہے استغینوا بِصَبْرِ وَصَّلَا نماز اور صبر سے مدد چاہو تو میں نے نماز پڑی مدد صبر سے اور نماز سے میں نے مدد چاہیے اس آیت مبارکہ کے انتاکہ میں نے عمل کیا اب جزا فضا کوئی کرتے ہیں جو اچیخ پکار کر دیتے ہیں تو واقعہ اس میں بھی نمازیں چھوڑی آتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے سیدتنا امی خلاد رضی اللہ عنہ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا آپ ان کی معلومات کے لیے نقاب ڈالے باپ پردہ دربار رسالت میں حضیر ہوئی اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال لکھا کہنے لگیں میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیاء نہیں کھوئی یہ ہمارے مطلب اسلاف کی زندگی کا انداز تھا کہ شریعت پر کوئی جائے تو زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے کہ یہی آخرت میں کام آنے والا عمل ہے نہ کہ مطلب وہ مسید سستی ہو جائے جماعتیں چھوڑ دے نمازیں چھوڑ دے معاذ اللہ اور گناہوں میں پڑ جائے کہ ہمارے ہم مات ہوتی ہیں تو کئی خصوصی گناہ کیے جاتے ہیں آج کل افسوس میں تحدی سے نعمت کے لیے اور آپ سب کی مطلب ایک ترغیب کے لیے ارز کروں کہ دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی میری ماں کا انتقال ہو گیا اور ماں سے پیارا کون ہو سکتا ہے میری ماں کی لاش گھر میں رکھی تھی اور فجر کی نماز کے ٹائم پر میں نور مسید میں جائے ان دنوں میری امامت تھی اور میں نماز کہلے چلا گیا نماز میں نے اپنے حساب سے پڑھائی اور رو رو کے پڑھائی تھی اس وقت وہ اسی نماز کبھی نہیں پڑھائی لیکن الحمدللہ میں ترغیب کہلے کہ اس صورت میں بھی میں نے نماز کی جماعت ترک نہیں کی کہ ماں کی لاش پڑی ہوتا آدمی بہت کچھ چھوڑ دے بھولی آئے اور میں ایک بیٹا ہوں بہنے وغیر آتی گھر میں یوں کچھ نے کچھ عورتیں اور آئی جاتی خاندان کی یا جاننے والی ہیں دعوت اسلامی ان دنوں بنی نہیں تھی تو اس لئے وہ کوئی اس طرح کا وقت آئے بھی تو نیکیوں میں اضافات تو کیا جا سکتا ہے پیچھے ہٹ نہیں کرنی چاہیے اللہ پاکہ ہم سب کو توفیق دے آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اورنگ زیبت تاری آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کمرہ امتحان کی احتیاطیں اور امتحان دینے کا درست طریقہ کیا ہے جی استعصہ بتائیں گے انشاءاللہ حاجی حسد مہدنی بتائیں گے کمرہ امتحان کے میں سے تو بعض احتیاطوں کا تذکرہ بھی دورانے گفت کو ہوا بھی ہے چند ایک چیزیں مزید ارز کرنے کے سعادت حاصل کرتا ہوں بعضوں کا انداز ہی ہوتا ہے کہ رات ساری جاگنے کا سلسلہ ہوا فجر پڑی فجر کے بعد کچھ آرام کیا یا نہیں کیا دوبارہ پھر کتاب میں سر دیا اور نو بجے امتحان شروع ہونا ہے ساڑھے آٹھ بجے انٹر ہونا ہوتا ہے کمرہ امتحان میں تو یہ کمرہ امتحان کے مین گیٹ تک کتاب ساتھ ساتھ ہوتی ہے وہیں پھر جہاں کچھ جگہ ملے گی وہیں کتاب رکھ کے تو کمرہ امتحان میں داخل ہو جائیں گے اور اگر کوئی تھوڑا سا وقت وہاں بھی ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی غنیمت جانے اور مزید پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں اس میں مناسب صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ گیپ دے دیا جائے ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یا حسبے قفیت اپنے جسم کے تقاضوں کے مطابق تاکہ ذہن بھی فریش ہو اور جسم بھی کچھ راحت محسوس کرے اور جب کمرہ امتحان میں جانے کا وقت آیا تو کمرہ امتحان میں جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں جن کی حاجت کمرہ امتحان میں ہوگی وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں رول نمبر سلپ ہے اسی طرح ضرورت کے مطابق کچھ کلم اب کلم بھی جس طرح کے استعمال کرنے کی امتحانات میں اجازت ہوگی اس طرح کے ہی لیے جائیں اور اس میں بالپین وراغر استعمال کیا جائے یا مارکر وراغر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی کوشش کی جائے کہ ضرورت سے زائد ایک آدھ اپنے پاس رکھا جائے بند ہو جائے اچانک کچھ پتہ نہیں بند ہو جائے خراب ہو جائے اس کا سکھا گھس جائے یا کوئی بھی اس طرح کی آزمائش والے صورت بنے تو متبادل انتظام اپنے پاس موجود ہو ماشاءاللہ یہ ساری احتیاطوں کے ساتھ اور یہ سارے سازوں سامان کے ساتھ کمرہ امتحان میں پہنچے حاجت وغیرہ پشاب وغیرہ کیسے بھی پہلے فارغ ہونے سونج میں آتا ہے جی جی تمام طرح حاجات سے ایک تو توجہ رہے گی اور جب وہ پشاب کے اس کی توجہ رہے تو پھر لکھنے میں اس میں یاد داشت پر بھی اثر پڑتا ہے اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ سالانہ امتحان میں بعض بورڈز اس طرح کے بھی ہیں جن کی طرف سے ایک مخصوص وقت تک اٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس دوران اگر کوئی آزمائش والے صورت بنی تو بھی مسئلہ اور اگر واشروم کے لیے نکلے اور آگے بھی لین لگی ہوئی ہوئی تو تین گھنٹے تھے تین گھنٹے میں سے بھی پندرہ بیس میں اڑادہ گھنٹا کر ادھر نکل گیا تو وہ علاقہ ازمائش والے صورت ہوگی تو یہ تمام تر معاملات سے فراغت کے بعد اور ہمارے جامعات المدینہ کی طلبات ماشاءاللہ دنی امتحان دے رہے ہیں کوئی تفسیر کا پیپر ہوگا کوئی حدیث کا پیپر ہوگا کوئی فکر کا پیپر ہوگا کوئی حدیث تفسیر کا پیپر ہوگا تو باوضو دیں گے تو اور برکتیں ملیں گی اور باوضو بہت ساری چیزیں وہ ذہن میں بھی الحمدللہ آ جاتی ہیں تو بھی فائدے کا ایک سامان ہوگا کوئی ایسا انداز نہ اپنا ہے جس کی وجہ سے اس پر تحمت لگے بعض اوقات ہوتا ہے پیپر دیتے ہوئے پیچھے دیکھا آگے دیکھا دائیں والے کو دیکھا بائیں والے کو دیکھا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ ممتحین جو امتحان لینے والا ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ نکل کر رہا ہے الزام بھی لگ سکتا ہے نکل کرنی بھی نہیں ہے اور ایسا انداز بھی نہیں اپنانا جس کی وجہ سے کوئی تحمت لگنے کے صورت ہو سکتی ہے نکل کرنی نہیں ہے گناہ ہے چٹنگ زیارے شرن قانونن اخلاقن کروانے کے ایک بارے میں کیا فرما دے بچارہ پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دے سال ضائع ہو جائے گا اس کی بھی اجازت نہیں اور خود اس پر بھی گریفت کی صورت ہو وَطَعَوَنْ وَعْلِ الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنْ وَعْلِمِ اِسْمِ وَالْتَقْوَانْ سائیت ماشاءاللہ دوسرے کی خیر خواہی کرتے کرتے اپنی بدخواہی کر لیں نہیں اس کی بھی بدخواہی ہے اور اس کی بھی بدخواہی ہے جس طرح یہ امتحان دینے والوں کے لیے اصول ہوتے ہیں اسی طرح امتحان لینے والوں کے لیے بھی اصول ہوتے ہیں امتحان لینے والا بھی اگر نکل کرواتا ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے بھی تو کروا رہا ہے گناہ بھی ہے اور اس پر جو زلط کی صورتیں بھی بن سکتی ہیں اپنے آپ کو زلط پر پیش کرنا ہے اس کی بھی شرحان اجازت نہیں ہے بلکل بلکل تو یہ اپنے جو اصول ہیں اس کی پاسداری کرے اور طلبہ اپنے معاملات کی پاسداری کرتے ہوئے آگے پڑھیں جلدی میں ناشتہ بغیرہ بھی بندہ بھول جاتا ہے پیپر 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 اس میں میرے خیال ہر ایک کی کیفیت اپنی ہوتی ہوگی کچھ کو طلبہ بھوک میں زیادہ چیزیں یاد آتی ہوں گی اور سکون سے وہ پیپر دے لیتے ہوں گے بھوک کی بھی تو کیفیت ہوگی کہ شدت ہے یا کم میں کچھ اس کا ہوا ہے ہر ایک اپنے اپنے کیفیت کے مطابق چلے کچھ ہلکا پھول کا ناشتہ کرنے ایک انسب لگتا ہے بلکل وہ نہ کرے لیکن خالی پیٹ بلکل تو وہ بھی ایک آزمائش کی صورت بن سکتی جس میں کمرہ امتحان میں پہلا دن خاصی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اب پہلے دن تو سارے کے ایک وہ ایک نفسیاتی کی جگہ کا تعیل کرنا ہوتا ہے پھر وہ جو نگران ہوتے ہیں مرکز امتحان وہ کچھ گائیڈ لائن دیتے ہیں ہینٹس دیتے ہیں کچھ بتاتے ہیں طریقہ کار بیان کرتے ہیں جس کی بیس پر پورے سات دن آٹھ دن یا جتنے دن پیپرز چلیں گے وہ انہی حصولوں کے مطابق چلیں گے تو اس لیے کمرہ امتحان میں پہلے دن آدھ گھنٹہ پہلے کموں بیش جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے روز آنا ہی اس کا حیث محمد کیا جائے اپنی جگہ کا پتہ ہو جائے کیسے بیٹھنا ہے کان بیٹھنا ہے سکیلز وغیرہ اور وہ ہوتا ہے گتہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آنسر پیپر اس پر رول نمبر لکھنے کی وہ خاص اہمیت بنے گی ایک آت دفعہ اس طرح کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپر آئے نہ رول نمبر لکھا ہوا تھا نہ ہی کوئر اس طرح کی صورت تھی اندر بہت کچھ لکھا ہوا تھا اندر بہت کچھ لکھا ہوا تھا اور اس کا وہ تفتیش تحقیق کی یہ ہے کس کا تو زیرا بوڑ اپنے تھی کوشش کرے گا اگر کوئی کوئی اس طرح کے ثبوت ملے گا کہ یہ فلاں کا ہوگا تو اس کا نام یا رول نمبر لکھنے کی صورت ہو سکتی ہوگی لیکن ہر جگہ پر ایسی صورت نہیں ہوتی ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کچھ لکھنے کے باوجود بھی کوئی نمبر نہ لے سکے سوالات بعض مشکل ہوتے ہیں بعض آسان ہوتے ہیں تو پہلے کس کا سیلیکشن کیا جایا آسان کا یا مشکل کا ایک تو جو گزارش پیش کی تھی نمبروں کی ٹائم کے اعتبار سے تقسیم کہ کس کو کتنا ٹائم دینا ہے اور اس کے بھی ہر سوال کے نمبر ہوتے ہیں کہ اس سوال کے جواب پر اتنے نمبر ملیں گے اس حساب سے تقسیم بنے گی ایک سوال ہے اس کے نمبر ہے دس اور ایک ہے اس کے نمبر ہے بیس یہ دس والے پر لکھتا چلا جا رہا ہے لکھتا چلا جا رہا ہے بیس والے کا ٹائم نہیں بچا تو اس انداز میں کہ کس کے کتنے نمبر ہیں اور کس جز کے کتنے نمبر ہیں اس اعتبار سے تقسیم اور جو اچھے انداز میں آتا ہے اس کو پہلے حل کرے اور اس کے بعد دیگر کی طرف قدم بڑا ہے آج کے پروگرام میں ہم نے امتحان کے تعلق سے کافی معلومات حاصل کی اس کے لئے مقتوط المدینہ کا رسالہ بھی ہے امتحان کی تیاری کیسے کریں اس کو بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلومات حاصل ہوگی بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمائی جامعات المدینہ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کے صبح خبر پختون خواہ کے جروب میں واقعے ایک زلہ ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باری اور جانور پالنا ہے یہاں کے بچوں کے لئے تعلیمی سہولیات فرہام کرنا بہت اہم ضرورت تھی جس کے لئے آشقہ نے رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے ایک تعلیمی مرکز جامعات المدینہ قائم کیا ہے یہاں پر طلبہ کو عالم منانے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے یہ جامعات المدینہ یونیورسٹی روڈ نزد بلوچ ہوتل ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع ہے اس کا کل رکبہ ساڑھے پانچ کنال ہے جو کہ صبح خبر پختون خواہ کا سب سے بڑا جامعات المدینہ ہے اس جامعات المدینہ میں درجات کی تعداد نو ہے جس میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد دو سو ہے اکثر طلبہ رہائشی ہیں جن کی تعداد ایک سو ستر ہے اور کچھ غیر رہائشی رہائشی طلبہ کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات زندگی بھی طلبہ کے لیے میسر ہیں اب تک اس جامعات المدینہ سے فارغ تحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد تقریباً تین سو ہے جو کہ دعوت اسلامی ہی کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس جامعات المدینہ میں پڑھانے والے قابل اسادزہ اکرام اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اللہ پاک تمام اسادزہ اکرام اور طلبہ کو ترقی عطا فرمائے محمد خالد رضاعتاری ناظم جامعات المدینہ دیرہ اسماعیل خان خیبر پختون خواہ یونیورسٹی روڈ نزد بلوچ ہوتل دیرہ اسماعیل خان الحمدللہ رب العالمین جامعات المدینہ دیرہ اسماعیل خان کا آخاز دو ہزار تین میں بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی یافور رضاعتاری دامت برکاتم العالیہ کے دست مبارک سے افتتا ہوا الحمدللہ رب العالمین جامعات المدینہ دیرہ اسماعیل خان سے ابھی تک دو سو تیس طلبہ فارغ تحصیل ہو چکے ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے مختلف شعباجات میں دینِ مطین کی خدمت کر رہے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں کے صبحی سطح کے آئمِ مساجد کے نگران الحمدللہ رب العالمین جامعات المدینہ دیرہ اسماعیل خان کے فارغ تحصیل ہیں اور اسی طرح ڈسٹیک دیرہ اسماعیل خان کے جو نگران ہیں جامعات المدینہ دیرہ اسماعیل خان کے فارغ تحصیل ہیں اور اسی طرح ڈیویزن نگران دیر اسماعیل خان کے وہ بھی ہمارے جانبیت المدینہ دیر اسماعیل خان کے فارغ تحاصل ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے ہاں دو سو طلبہ زیر تعلیم ہیں جن کا قیام و طعام اور تعلیم بالکل فری ہے جانبیت المدینہ دیر اسماعیل خان کا مہانہ خرچہ تقریباً دس لاکھ روپے ہے اور سالانہ خرچہ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے لگ بگ ہے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جانبیت المدینہ دیر اسماعیل خان میں دخلہ دلوائیں اور عالم دین بنوائیں آج کا سوال بھی نوٹ کر لیجئے حافظے کی کمزوری کے دو اسباب بیان کیجئے دو وجوہات بیان کرنی ہے درست جواب آپ نے سکرین پر موجود نمبر پر دینا ہے وارس اپ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ درست جواب کے صورت میں بارہ ماہ کے لیے آپ کو مانا محفظان مدینہ کی بکنگ پیش کی جائے گی آج کے پروگرام میں ہم نے علم دین سیکھا امتحانات کے حوالے سے سیکھا اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی عمل کرنے کی دوستہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین مجاہی خواتم النبیہین صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ دکھاتا ہے ہاں علم رہنما ہے ہاں علم رہنما ہے علم نور 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 ہے موسیقی